سرکار کے سممانانی شکشاہ تتہائیسکل ڈیولپمنٹ کے منسٹر سری دھرمن پردان جی مہارت سرکار کے منطریز ڈاکٹر جی تینسیو جی چیئرمن بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر میلن کانبالی جی بورڈ آف گورنرز کے سبھی میمبرز دیریٹر آیم جمعو پروفر بیس سہای بیبن پروفر بیسویدیالیشن کے سمانیت کلپتی گرن بیبن اسکشان سانسانوں کے نیڈیسک فکلی ممیمبرز دیسیو جیس لیڈیو سنجل کرنیان ڈیولپمنٹ کے منتواری شکشاہ تتہائیسا فرس افارتا رائیں کی بجوشوں موسیقی 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 میں نے سوچا کہ جس تیج گتی سے آج پریورتن ہو رہے ہیں اس میں لیڈرز کا رول کیا ہوگا کس پرکار ٹیکنالوجی ٹولز تتہ ہیومن لیڈرسپ کا بہترین کولیبریشن راستر کے نرمار میں یوگدان دے سکے گا اس پر آپ سے کچھ چرچہ کروں جب میں بنارس ہندو انیورسٹی بی ایچو آئیٹی سے پڑھ کر کے نکلا تھا تک ٹیکنالوجی کی آقاس گنگا میں دور دور تک کہیں بھی ارٹیفیسیل انٹیلیجنس کا نام و نیسان نہیں تھا لیکن سنبھاؤنا تھی اور وہ سنبھاؤنا کیسے تھی اس کے لئے میں ایک منٹ کے لیے اثرویت کی ایک بات آپ کے بیچ اُدھرد کرنا چاہوں گا اثرویت کے پرسن اپنشت کے سیکسن میں سبھی سٹوڈنٹس کو جانے مانے ٹیچر مہرس پیپلاڈ سے ایک ایک پرسن پوچھنے کی انمتی تھی مہرس پیپلاڈ بھی پروفیسر سہائی جیسے ڈسپلن تھے اس لئے سبھی سٹوڈنٹس ایک اہی سوال پوچھ رہے تھے لیکن کوسلیہ کے پتر اسولان نے ان سے چھے سوال پوچھے اور وہ چھے سوال ایسے تھے جو انسان کے کرم جیون اور اس کے بھویسے کے بارے میں تھے مہرس پیپلاڈ میں اس بچے کو ڈانٹا نہیں اسولان سے ہستے ہوئے جرور کہا کہ تمہارے اندر بہت جگیاسا ہے اور تم نے اوسر کا لاب اٹھا کر چھے سوال پوچھ لی ہیں اس میں سے دو سوال کا میں اداہرم دینا چاہوں گا پہلا سوال تھا مہرس پیپلاڈ نے جو اتر دیا یہ تین ایسے تطو ہیں جو ہماری ڈیسٹینی کو نرمید کر سکتے ہیں بھارت کی نالیج سوسائیٹی کا ایولوشن ان تین تطو کی نیو پر ہی ہوا ہے اور ہماری ساماجیگ ویوستہ نے ہمیشہ نالیج سوسائیٹی کے اس آیام کو پرموٹ کرنے کا کام کیا ہے جس میں بیسک آوہ سکتہ سمگر وکاز اور انپاورمنٹ ایک ساموہیک لکش کی طرف لیے جاتے رہے ہیں اس لکش کو پرابت کرنے کے لیے جو ہمارا پراشین یا پورانا جیوکیسن سسٹم تھا وہ ٹیکسٹ بک نہیں بلکہ جگیاسہ پرکندری تھا جس میں creative self-learning اور values کو پروساہید کیا جاتا تھا مطلب بھارت ورس سوڑی بھارت ورس اس لیے نہیں تھا کہ ہمارنے دیشوں سے سبیتا سنسکار تتھا سمبردھی میں سائکون ورس آگے تھے بلکہ بھارت ورس سورننگ بھارت اس لیے بھی تھا کیونکہ پورا کا پورا سماج چیتنا کے چرم سکھر کو چھو رہا تھا بھارت ہمیزہ سے باہری ایو مانترک سمبردھی کی دیشہ میں آگے بڑھتا رہا ہے اور اس لیے آج بھی ادھیاکنی کی ارجہ ترنگوں کو ڈھونٹے دھونٹے دنیا بھر سے لوگ یہی آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بھارت ورس کے اس ودھ چھتر کو پونر جیویت کرنے کا کام بھارت کے سمماننی پردھان مندری جی کے نترتو میں پچھلے نو ورسوں میں ہوا ہے اور سمکون وشور نہ صرف باہری سمردھی بلکہ آنطری کا دھیاکمک کھوچ کے کھا جانے کے لیے بھی آج بھارت کیوں دیکھ رہا ہے پرسنوکہ کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے سمجھ میں اپنے کرنشتر میں پرویس کر رہے ہیں جب پردھان مندری جی کے نترتو میں بھارت نہ صرف ورلڈ کی سب سے پاورفول اکانومی بننے کی طرف اگرزر ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی نولیج اکانومی کا کھتاب پانے کے لیے لالائیت ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ چند قدم دور ہے اور ایسے انسٹیوشن سمارے یہی اس دسا میں ہمیں آگے لے جائیں گے پردھان مندری جی نے اس دیس کے نوجوانوں کو نہ صرف راستی سکھانیدی کا اپہار دیا ہے بلکہ دیجیتل انڈیا کا اس کے پاورفول ٹورز بھی دیئے ہیں تاکہ یومن کپیبلیٹیز اور آٹیفیسیل انٹیلیجنس کے بے جوڑ میں سے ہمارے نوجوان اپنی آکان چھاؤں اپنے سنکل کو اور اپنے سپنوں کو پورا کر کے راست کو گوروانویت کر سکیں سوہم پردھان مندری جی بیتگت روپ سے اس بات میں روچی لیتے ہیں کس پرکار نئے انوینسن سے اے آئی ٹورز سے ناغریکوں کو طاقتور بنایا جائے اپنے سوشل میڈیا اور اخباروں کے جری جرور پڑھا ہوگا نوجوان پردھان مندری جی نے اوپن اے آئی کے سی او سائم ایلک مائن سے ملاقات کی وقتیگت روپ سے اور اس کے بعد جو ٹویٹ کیا ہوں ہے اے آئی کا پوٹنسیل انڈیا کے ٹیک ایکو سسٹم کو مجبوط ایون ویاپک بنا رہا ہے اور ہم اس ہر ایک کولیبریشن کولیبریشن کا سواگت کرتے ہیں جو ناغریکوں کو ایمپاور کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو نئی گتی دے رہا ہے ہم واسطوں میں میں مانتا ہوں کہ ہم سب سو بھاکے سالی ہیں کہ موڈی جی کے نترت میں دیش کو موڈی جی کا نترت دیش کو ملا ہے جو آج نہ صرف ویسو کے سب سے سسکت اور سب سے پرسد اسٹیٹسمن ہیں بلکہ میں مانتا ہوں کہ دنیا کے سب سے ٹیک سیوی لیڈر گئی ہیں اور آج جو بھارت جیسے ویشال دیش کو ڈیجیٹل سوسائیٹی کے روپ میں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے ہنہار نوجوانوں کے لیے ایسا پلیٹفارم تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بھویسے کے لیے آپ کے کیریئر کے لیے پوری دنیا میں سب سے بہترین سمبھونائیں موجود ہیں بھویسے میں آپ جیسے بیجنس لیڈرز نہ صرف ابھی ورطمان میں موجود سمبھونائوں میں ویلیو ادیسن کریں گے بلکہ آپ کے دوارہ ایسے برینڈ ایسے سنسطھان اور ساماجی کارفک جو کسٹمر اور کمپنیز کے لیے نیا بیجنس موڈل کریئٹ کرے گا آپ سبھی کو کوٹیک کیمرہ اور نیگٹیف فلم کی کہانی جنگ یاد ہو ڈیجیٹل فوٹوگریفی نے اس میں ویلیو ادیسن نہیں کیا بلکہ ایک نیا ڈیجیٹل آپریٹنگ موڈل تیار کیا ایمیجان نے ای کامرس فلیٹ فارم کے مادیم سے جو ریولوسن کیا اس میں انہوں نے اس بات کی بھی گنجائز رکھی کہ کسٹمر کو پروز کے کیرانہ اسٹور کوٹیکیری فیلنگ آئے اور اس لیے آج کل یو ایس میں ایمیجان گو کیرانہ اسٹور شروع ہوئے ہیں جس میں بینا یومن انٹروینسنز کے آپ سواپنگ کر سکتے ہیں وہاں کوئی کیسیر نہیں ہے کوئی چوکیدار بھی نہیں ہے اور آپ نے جو سامان خریدا ہے اس کا بل آپ کے ای میل پر آتا ہے اسی طریق پر کیرل کے ایک بیجنس لیڈر نے فیسلس کیسلس کیرانہ اسٹور ابھی شروع کیا ہے اگر آپ کوئی نیا بیجنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ویلیڈیٹر اے آئی ٹولز کے سب سے سلاح لے سکتے ہیں کیا بیجنس کلک کرے گا کی نہیں آپ کے بیجنس کا نام کیا ہوگا اس کا لوگو کیا ہوگا سب کچھ اے آئی ٹولز کے سپورٹ سے آج سمبھو ہو گیا ہے میں یہ اداران آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایسے سمیں میں گریجویٹ ہو رہے ہیں جب بیگ ڈیٹا تتھا ڈیجیٹل ڈریبن پریورتن آپ کے آئیڈیاز آپ کے جکیاسا آپ کے کریٹیویٹی کو سفلتہ کے سکھر پر پہنچا سکتا ہے اور ٹیکنالوجی ٹولز تتھا یومن لیڈرسپ کا یہ گھٹشوڑ راست نرمان کو نئی گھٹی دے سکتا ہے آئی ایم جمہو نے جکیاسا گیان اور کرم جن تین کتوں دوارہ آپ کی نیو مجبود کی ہے اس سے آنے والے بھویسے میں آپ کے دوارہ انیک ٹلاانسفارمیسن اکنومک جتھا سوچل ایمپیکٹ عوض سے دکھائی پڑیں گے ایسا مجھے پہنچا دوب سے وشواس ہے فرنس مجھے گے موسیقی 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 کے لیڈرسپ میں آئی ایم جمہو نے ابھی کچھ دن پہلے ہی این آئی آر ایف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں منیجمنٹ رینکنگ میں پورے دیش میں جو گوھروں حاصل کیا ہے اس کے لیے میں اپنیوں سے ان دونوں لوگوں کو اور ان کی تین کو ہر در سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں سوی فیکلٹی ممبرز کو بھی میں بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں چاہے سرکار یا کارپورٹ کے ساتھ نئی ساجی دھاری کر کے اپنا یوگدان دینا ہو نئی پالیسیز پر کام کرنا ہو یا سٹوڈنس کے ست پرسط پلیسمنٹ کی بات ہو آئی ایم جمہو نے سبھی مہرچوں پر سفلتہ حاصل کی ہے مجھے گسی ہے کولیبریٹیو اپروچ تتہا انویشن اور انٹرپنیورسیپ پر فوکس کر کے آئی ایم جمہو نے ہائر لرننگ کے ایکو سسٹم میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے میں سبھی گریجویٹنگ سوڈنس کو ایک بار پناہ ان کے بھویسے کے لیے بہت بہت سوکا میں دیتا ہوں چلتے چلتے ایک آخری بات اپنے یوہ ساتھیوں سے جرور کہنا چاہوں گا کئی دسک پہلے ہالیوٹ کی ایک مووی آئی تھی it's a wonderful life اس فلم میں ایک درش ہے سین ہے اور اسی مووی کا ہیرو کسی کریکٹر کو ایک کتاب گفٹ کر رہا ہے اور اس نے پہلے پیچ پر سائن کرنے سے پہلے لکھا تھا no man is a failure who has friends آپ نے یہاں جو دوست بنائے بھویسے میں آپ کی چنوتیوں اور آپ کی سفلتاؤں میں وہ صدیو آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو سمجھئے گا کہ یہ سب سے بڑی سفلتا ہے میں اپنی بات ختم کروں اس کے پہلے ایک انروت آئی ایم کے منیجمنٹ سے ڈیریکٹر صاحب سے اور بورڈ آپ گورنل سے کروں گا سبھی ویدوان لوگ ہیں ایک سمجھ تھا جب دنیا کی جی ڈی پی میں ہمارا کنٹریبیوشن پچیس پرستط سے زیادہ جا کلی پرستطیوں کے قارن آج وہ استطی نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایک اگرمی کی انشیوشنز آج دنیا میں ہیں جو اس سٹیٹ کی اور اس کنٹری کی اس دیش کی ایکانومی میں بڑا یوگدان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم جیسی سنس تھائیں آئی ایٹی جیسی سنس تھائیں اب اپنے ہاتھ میں اس کام کو بھی لینا ہوگا تب ہی جو پرانا گورو ہمارے دیش کا ہے اس گورو کو ہم حاصل کر سکیں گے نارا جی کانومی کی چرچہ بہت دنیا میں ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت سونے کی چڑیا تھا تو اور کسی کالن سے نہیں تھا ہمارے پاس سونے کی کھدانی نہیں تھی ہمارے پاس ایسے ہی ایک 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 اینسٹیوشنز تھے جنہوں نے دیش میں نہیں دنیا میں سب سے بہترین سرج کیا بہترین سازن بنے اور ایک اتحاس کی گھٹنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا سکندر کا نام آپ سب جانتے ہیں سکندر جب یہاں آئے تھے اور یہی سندھ ندی کے تر پڑ مغت کی سینہ سے ان کا یدھ ہونا تھا یدھ کے پہلے انہوں نے اپنے گپتچر بھیجی اور گپتچروں نے جا کر کے سکندر کو بتایا کہ صاحب جو سینہ کھڑی ہے مغت کی وہ پوری تیاری سے ہزاروں ہزار کی سنکھیا میں تلوار لے کر کے یدھ کرنے کے لیے لوگ تسپر ہیں گھوڑا اور ہاتھی پر سوار ہیں سکندر کے قدم پیچھے مل گئے اور جو واپس گئے تو پورس سکندر کی دوستی کا جو راج ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہیں پورس سے ان کی ملاقات ہوئی پور راج سے اور جانتے ہیں دوستی کا قرآن کیا ہے ہندوستان میں جو اسٹیل بنتا تھا اگناوٹی سٹیل دنیا میں اتنا بہترین سٹیل کوئی دیس نہیں بناتا تھا اور اس سے سب سے بہترین تلوار بنتی تھی پورس نے وہی سٹیل سکندر کو دیا اور سکندر اور پورس دوست میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمائے اب بھارت آنے والا ہے اس دشا میں ایسی سنس تھائیں بھارت کو آگے بڑھائیں گی میں تنہی بات کر کے بھارت کے سکھا منتری آدھانی دھر مندی پردھان جی کے پڑھائیں پردے سکر تکیتہ کیا پیس کرتا ہوں کیونکہ جمہو مندیروں کا سہر ہے ایسی دھارنہ ہے اور ایسی کی مدندی ہے اور سچ بھی ہے یہ لیکن اب آج میں جب کئی بار یہ بات کر چکا ہوں اور آج بھی دھوڑانا چاہتا ہوں کہ جمہو دیس کا اکیلا سہر ہے جہاں دیس کے سبھی پریمیور انسٹیٹوسنس ہیں اور اس کا سرے نشید روپ سے بھارت کے پردھان مندری جی کو جاتا ہے دیس کا اکیلا سہر جمہو ہے جہاں آئی ایمٹی ہے آئی ایٹی بھی ہے سنٹرل نیورسٹی بھی ہے اور ایس بھی ہے دھرمن پردھان جی کے پرتی ہردے سے اس لیے بھی یہ باریت کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی جمہو کسمیر کا بھی سہ ہے اگر ان کو کہا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بینا سوچے بینا دیر کیے انہوں نے جمہو کسمیر کی مدد کی ہے میں ان کے پرتی اپنی اور سے اور ہمارے پرساسن اور جمہو کسمیر کے نیواشیوں کے اور سے پھر سے ایک بات ہردے سے عباد کرتے ہوئے اپنی بات یہیں پوری کرتا ہوں دھنیوات جائے ہیم کٹھوہ میں پانی کے پائپلین سے ایک مل